میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں باقی لیے میری مدد کریں ارے بہن یوں ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ تو نہ کرو بتاؤ کیا پریشانی ہے شہر کی وفات کے بعد سب رشتداروں نے مو فیر لیا بس اب میرے بیٹے کی سوا اور کوئی بھی نہیں ہے میرا میں سمجھ سکتا ہوں اگر کھانے پینے کی کوئی پریشانی ہے تو ہر ماراشن تمہارے گھر پہنچ جائے کرے گا نہیں نہیں گزارہ تو جیسے تیسے ہو رہا ہے بس اگر اس کی پڑھائی کے لیے کچھ ہو جائے تو تاکہ یہ پڑھ لی کر کسی مقام پہ پہنچ جائے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بہن آج سے اس کی پڑھائی کا ذمہ میرا انشاءاللہ یہ اچھی سے اچھی پڑھائی کرے گا کیوں بیٹا پڑھو گے نا جی پڑھوں گا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی جزاک اللہ بے فکر ہو کے گھر جاؤ بابا جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اسے اتنا خوشی دے دیتے ہیں کبھی انکار بھی کر دیا کریں کیوں انکار کروں بیٹا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے قبر میں تھوڑا لے کے جانا ہے انسان نے اگر اس طرح سے لوگوں میں بانٹے رہے تو آپ کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے ابھی تو نہ سمجھے بیٹا وقت آنے پہ تجھے سب سمجھ آ جائے گا بے شک آپ نہ سمجھ کہہ لیں لیکن ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچنا آپ کے پاس مہ جی انکل کون تھے بیٹا یہ ملک زفر صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے اچھا اور اب میں سکول جائے کروں گا کیا ہاں بیٹا ضرور جاؤ گے بس دل لگا کے پڑھنا اور ان کا یہ حسان کبھی نہ بھولنا ٹھیک ہے مہ جی کبھی نہیں بھولوں گا سلام ملک صاحب مونیر بہن نے بھیجائے مجھے والیکم سلام ہاں ہاں بتاؤ خیریات ملک صاحب میں بہت امید سے آپ کے پاس آئے ہوں میری بہن کی شادی ہے لیکن میرے حالات ہے ایسے نہیں کہ میں اسے کچھ دے سکوں اوہو چلو تم فکر مت کرو سمان کے لسٹ بنا کے مونیر کو دے دینا انشاءاللہ سب بندو بست ہو جائے گا بس اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے آمین اللہ آپ کو اس کا جر دے گا ملک صاحب آپ نے میری بہت بڑی پریشانی دور کر دی ملک صاحب مسجد کے سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے بس اب فینشنگ کی طرف جانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم نے اس ٹائل کا پتہ کیا پھر جی ملک صاحب لیکن وہ ٹائل تو بہت مہنگی ہے آپ کوئی اور سستی سے دیکھ لیں ٹائل تو وہ ہی لگے گی اس مسجد پہ مہنگی اور میاری چیزیں لگواؤں گا بے شک اس کیلئے مجھے اپنا گھاری کیوں نہ بیچنا پڑے ٹھیک ہے جی جی جیسے آپ کہیں ویسے ملک صاحب یہ پلار تو آپ کو بہت پسند تھا اور آپ نے اپنے بیٹے کے لئے رکھا ہوا تھا پھر اچانک سے اس میں مسجد بنانے کا فیصلہ کیسے کر لیا یہ پلار گھار وغیرہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے شاید یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے سب کچھ تو لوگوں میں لٹا ہی رہے تھے پس ایک یہی پلار تھا جو بابا نے مجھے دینے کا سوچا تھا اس پہ بھی مسجد بنوا دی پتہ نہیں کیا بنے گا کل کو میرا میں آپ کے ہمسائے ملک زفر صاحب کے گھر آئے وہا تھا لیکن وہاں پر تو آپ کسی اور کی رہائش ہے جی جی بھائی وہ ملک صاحب بیمار ہو گئے تھے تو گھر بیچ کے سارا پیسہ ان کے علاج پہ لگ گیا اچھا تو پھر اب زفر صاحب کی رہائش کدھر ہے بتا بتا سکتے ہیں آپ بھائی ان کی تو دو سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن ان کا ایک بیٹا ہے دانش وہ بھی کبھی ملک صاحب کی بنائیوی مسجد میں ہوتا ہے یا پھر نور شاہ بخاری قبرستان میں اوہو بیچارہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے دانش کی جس سے میں اسے پہچان سکوں جی جی ایک منٹ میں دکھاتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ ہلو ہاں بیٹا کیا بنا ہوئی ملاقات ان سے ماجی ملک زفر صاحب کی تو دو سال پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے اوہو فوت ہو گئے تو پھر اب اب ان کے بیٹے کا بتا چلا ہے میں اسی کے پاس جا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا اور میری بتائی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں نا تمہیں جی جی ماجی سب یاد ہے کہتا تھا نا بابا کہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور آج بھئی ہوا آپ نے لوگوں میں سب بات دے اور اپنے بیٹے کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ آج میرے پاس جانے کوئی ٹھکانہ تک نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقی بھائی جان ذرا بات سنیں جی بھائی جان آپ نے بلایا آپ دانش ہونا ملک زفر صاحب کے بیٹے جی بھائی لیکن معذرت میں نے آپ کو نہیں پہچانا سب بتاتا ہوں آئے چلیں میرے ساتھ آجیں اچھا تو وہ بچے آپ وہ جو اس دنوں نانٹی کے ساتھ آئے تھے جی ہاں اور آپ کے والد کی وجہ سے ہی الحمدللہ آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں چلیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی اور یہ لیں چابیاں آج سے یہ گاڑی اور گھر آپ کا ہوا کیا میرا؟ اتنا بڑا احسان مجھ پر احسان کسی اس کا؟ یہ تو اس بیچ کا پھل ہے جو آپ کے والد صاحب نے تب ہویا تھا آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں آج سے اس کی پڑھائی کا ذمہ میرا انشاءاللہ یہ اچھی سے اچھی پڑھائی کرے گا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی کیوں انکار کروں بیٹا؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہئے قبر میں تھوڑا لے کے جانا ہے انسان نے یہ پلات گھر وغیرہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے شاید یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے ابھی تو نہ سمجھے بیٹا وقت آنے پہ تجھے سب سمجھا جائے گا اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نشلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نشلوں کو واپس کرے گا اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے